دیکھیں جی نہ تو میں پیپلز پارٹی کا کوئی امیدوار ہوں نہ ہی میں کسی اور پولیٹیکل پارٹی کا امیدوار ہوں آہو پتہ آج کل آزاد کا سیزن چل رہا ہے تو میں آزاد امیدوار ہوں دیکھیں سر میں ایمینے بھی رہا ہوں اس ملکہ وفاقی وزیر بھی رہا ہوں سینٹر رہا ہوں اور سینٹر سے ریزائن کر کے باہر آئے ہوں تو اگر تین عوضے کم عمری میں مجھے ایک ہی ٹکٹ میں مل سکتے ہیں تو دو سیکنڈر اور پروپوزر بھی مل سکتے ہیں تو پریشان نہ ہو کانونی کاروائی پوری کی جائے گی سر یہاں چیف جسٹس بھی ہوتے ہیں آپ کون سے چیف کی بات کر رہے ہیں آپ بھی چیف ہیں میں بھی چیف ہوں لیکن جی فیرڈ ورل کنٹریز میں کسی کا بھی اگر آپ کہیں گے کمپلیٹلی کوئی کنیکشن نہیں ہوتا تو فیرڈ ورل کنٹریز کے اندر بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں جب بھی آپ کی ملکی بقہ سلامتی اور بورڈل لائن کی بات آئے گی تو نہ چلی جن کا جو کام ہیں وہ کریں گے اس طرح تو بہت ساری جگہوں پر ہم کورٹس کا بھی کام دیکھتے ہیں کہ وہ سیاسی کام ہیں جس کے اندر کورٹس بھی انٹروین کرتے ہیں جہاں جس کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ انٹروین کرتا ہوتا ہے دیکھیں آج کی تاریخ میں تو اگر ہم اسے پوچھیں گے کانونی طور پر اور سیاسی طور پر تو چاند پر وہ حکومت بنا سکتے ہیں سارے اور ابھی تو ان کے لئے کوئی اور چیز ہے نہیں آگے وقت حال وقت ضرورت پاکستان میں بہت کچھ ہوا ہے تو اس کے حیث تو میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا لیکن ایز آف ناؤ وہ چاند پر حکومت بنائیں تو زیادہ بہتر ہے میں نے تو جو ان کو سمجھایا تھا ان کو سو میری سمجھ آئی نہیں تھی اور آگے بھی جو میں سمجھا رہا ہوں ان کو سمجھ نہیں آ رہی تو وہ ان کی مرضی ہے ان کا کت کٹ ایز آ سیاسی لیڈر بہت بڑا ہے تو میں تو ان تقدیب پہنچ ستا ہے لیکن جو ایک چیزیں میں نے ان کو اس تائم پہ کہیں تھی وہ سن لیتے ہیں کاش تو بہت بہتری ہوتی آج بھی میری ان سے گزاری ہی ہوگی مولا جٹ کی سیاست چھوڑیں جمہوری رستہ نکالیں بھور سے نکالیں اپنے آپ کو بھی پاکستان کو بھی اداروں کو بھی اور قوم کو بھی اچھا فیصل واؤڑا صاحب یہ بتائیے گا آپ نے الیکشن سے قبل پریڈکشن کی تھی کہ آپ کو صدر جو ہے وہ زرداری نظر آ رہے ہیں وہ پوری ہو گئی اب یہ بتائیے گا چیرمن سینٹ آپ کو کون بنتا وہ نظر آ رہا ہے کاکڑ صاحب دوبارہ بن سکتے ہیں اور ساتھ ہی یہ بتائیے گا علی امین گنڈاپور صاحب اس وقت جو ہے وہ کے پی کے میں وزیراعلا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے جس طریقے سے ان کے جانب سے سٹیٹمنٹ آ رہے ہیں کیا وہ اپنی جو ہے وہ مدد کے بکے میں پوری کر پائیں گے نہیں نہ وہ اپنی مدد پوری کر پائیں گے پریشانیوں کا ٹائم رمضان کے بعد ان کے لئے شروع ہو جائے گا جو بھی نائند میک اندر نومینیٹڈ ہیں کوئی بھی آئینی ترمیم یا آرمی ایکٹ میں کوئی چیز کی ضرورت پڑے گی تو وہ ہونی چاہیے بھی اور ہو بھی جائے گی اور ہو گی بھی نائند میک اندر کسی کو سپیر نہیں کیا جائے گا جہاں تک آپ نے سینٹ چیئرمنٹ کی بات کی ابھی تو فیورٹ ہارس پیپس پارٹی کے گانڈیڈیٹ ہوں گے جہاں تک آپ نے کاکر صاحب کی بات کی ناممکن آت میں سے تو کوئی بھی چیز پاکستان میں نہیں ہے جو گیارہ بجے اوت لے سکتا ہے وہی گیارہ بجے جیل بھی جیل بھی جا سکتا ہے یہ پاکستان کی تاریخ رہی ہے تو اس تاریخ کے ساتھ چلا کریں دیکھیں خرید و فروغ تو ہمیشہ پاکستان کے اندر سے جنرل الیکشنز ہوں گے زمنی الیکشنز ہوں گے یہ الیکشنز ہو یہ تو نوہم رہا ہے تو آج میں آپ کو اس پہ آکے نہیں کہہ سکتا ہے دائیخ اندر کے آج پاکستان میں دودھ کی نیرے باندھی ہیں اور آئین اور قانون کے حساب سب چیز چل رہی ہے یہ تو پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ ہماری ڈیموکرسی شاید اس حد تک اس لیے میں نہیں پہنچی کہ ہمیں سو سال نہیں ہوئے جن ملکوں کو سو سال کور ہوگئے ہیں ان میں ڈیموکرسی بہتر ہے ہمیں سو سال سے ہوا ٹائم بیتر دور ہے ہم تو شاید جو لکونے ہیں وہ ٹائم لی ٹھیک ہوں گے اچھا فیصل صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کتنی دیر تک مسلملی کے ساتھ رہے گی ایک سال ڈیٹھ سال دیکھیں موجاتی طور پر اللہ کی مدد آگے تو دو سوا دو سال ہوگی پھر او خود میدان میں ہوگی سیلنگ ویل پہ ہوگی یہ میرا انیلیسز ہے کیونکہ ایک تو یہ حضب حال حضب ضرورت دوستی ہے اس کے اندر پیچھے آپ نے دیکھا ہے ماضی کے اندر الیکشن کے آخری دن تک بھی کیا ہوتا رہا اور بیس سال میں جو میاں صاحب نے زہداری صاحب کے ساتھ کیا ہے اس کے بعد ان کے لیے بڑا مشکل کام ہے کہ وہ بھول جائیں ساری چیزیں تو یہ بے آئی اور بے شرمی کی سیاست ہم نے ہمیشہ کی ہے پاکستان کے اندر وہی اب چل بھی آگے بھی دیکھتے کبھی چلے دیکھیں ترمی میں نے تو مجھے تو پارٹی سے نکالا گیا تھا سچ بات کرنے کے لیے ٹھیک بات کرنے کے لیے خان صاحب کو اس بھور سے بچانے کے لیے مجھے نکالا گیا تھا اور میں اس وقت نکلا تھا جب پاکستان تحریک انصاف آسمان پہ تھی اور خان صاحب اقت کٹ چاند پہ تھا تو میں تو بہت پیک پہ جب تھے تب نکالا گیا جو باقی وقتی بٹے رہے ہیں جو آج اپنی داستانیں سنا رہے ہیں کس سے قوانیاں کر رہے ہیں عوام کے آگے کہ ہمیں یہ ہو گیا تو ہمیں یہ اس طرح کیا تو ہم مجبور ہو گئے تو بے شرم بے حیاءوں کو اتنی حیاء ہونی چاہیے کہ جیسے میں نے اہل ہونے کے بعد سیٹ پہ ریزائن کیا کسی کا باپ بھی مصر ریزائن نہیں کروا سکتا تھا اب وہ پتہ ہے ابھی بھی جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور پی ٹی آئی کی جڑے بھی کاٹ رہے ہیں ان کے خلاف بیاند بھی دیکھے بیٹھے ہیں وہ کیونکہ ٹکٹ پی ٹی آئی کا تو میں نے ٹکٹ پی ٹی آئی کو واپس کیا چیئرمن صاحب کا ٹکٹ تھا میں نے واپس کیا اور وہ آپ کو یاد ہوگا کہ میرے جو اپن ان تھے ان کو ہٹایا گیا مجھے بحال کیا گیا پھر میں نے ریزائن کیا تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اصول کی سیاست جو آج معصوم روتے وہ بچے جو ہیں وہ یہ نہ بتائیں کہ نو مہین میں ان کے ساتھ کیا ہوا تو وہ ہاتھ اٹھا کے آگئے اور وہ چھپے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ بہت کچھ ہوا ان کو کہیں ہیا یہ ہے کہ اگر تم نے خلاف بات کی ہے اور تم مانتے ہو اس کرسی سے بھی ہٹو جو تمہیں پارٹی نہیں دی تھی تو یہ ہیا اور غیرت تو ہے نہیں پی ٹی آئی کے اندر جو سیٹو میں بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں میں نے تو تو آپ نے سر تھوڑا سا غلط کہا میں نے کہا تھا کہ صوبہ سٹار پلس اس میں بزدار ٹو آہ نمبر ایک نمبر دو یہ کہ بہت زبردست فیصلے ہوئے ہیں میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ نوکریاں چاند سے ملنا شروع ہو گئی ہیں سورج آ گیا تھا تو پھر اگلے دن کے لیے نوکریاں چلی گئی ہیں اور میرا خیال ہے کہ وہ جو تصویریں لگا رہی ہیں والد محترم کی وہ اب آپ کو اور ٹین ڈبے اور تھیلی اور اس میں ہی نظر آئیں گے بہت چاہ طریقے کہا رہے ہیں تو آپ نے کہا کہ ان کی پوپلیٹی بڑھ گئی ہے تو وہ سر اب آپ سے کیمرے سے ہٹ کے میں بھی گزارش کروں گا مجھے بتائیں کہ پیمانہ کیا ہے اگر ان کا گراہ بڑھ گیا تو پھر تو میں اسمان پارڑ رہا ہوں جی ایچ کیو میں تمام تر جو ہے وہ جی ایچ کیو میں تمام تر جو سیاسی قائدین ہے ان کو بلائے گیا تھا بشمول میاں صاحب بھی وہ بھی جی ایچ کیو گئے تھے اور گلگت بلتستان کے اشیوز پر جو ہے وہ انہیں بریفنگ بھی گئی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاسی جتنے میں قائدین ہے ان کو جی ایچ کیو میں جا کر فیصلے کرنے چاہیے یا پارلیمان کے اندر فیصلے کرنے چاہیے میں آپ کو نمبر دیتا ہوں ڈی جی آئیس پی آر کا آپ ان سے رجوع کریں وہ آپ کا فوجی سارے سوال کریں گے میں تو مجاز نہیں رکھتا کہ جواب نہیں سکتا ایک دفعہ نہیں ہے آپ نے انہوں نے ریپورٹ ایک دفعہ کی کوئی تصویر ایک دفعہ آ رہی ایک سو دفعہ ہو چکی ہے اچھا 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 یہ 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 بتائے بھائی میں زرداری صاحب کا بیٹا بنا ہوں تو ایک دفعہ تو نہیں ملاقات کروں گا ایک سو سے دے گئے یہ بتائے کہ آسف علی زرداری صاحب آپ کے آپ کی جو ایک سو ایک سو ملاقاتیں ہوئے اور آپ نے کہا کہ ایسے تو نہیں ہے کیا آسف علی زرداری صاحب نے آپ پاکستان پیپلز پارٹی جوائل کرنے کیا فرق کیے ہاں یا نہیں روزے میں ہو سچی بتالا میری ابھی عمر ایسی ہے کہ ابھی اگر میں دو چار اور پانچ دس شادیاں بھی کرنا چاہوں تو اس کے لیے ہاں ہوگی تو اسی طرح جب تک میری عمر ہے جب تک تیزی چل رہی ہے اللہ کی طرف سے ان کی طرف ہو یا کوئی اور پارٹی ہو میں بھی ان کو ویلکم کر سکتا ہوں اور وہ بھی مجھے ویلکم کر سکتے ہیں تو جیسے رشتے کا ایک ایج ہوتی نا ویسے سیاست کی بھی ایج ہو جائے تو میری ایج بھی کافی ہے اس کے لیے ابھی تو میں نے گھر میں کیا تھا اور کچھ سوا آپ نے جب آپ پیٹی ایج بندے دوسرے کتاب نے یہ کہا دے کہ بیرونی ملک سے لوگ یہاں نوزے کرنے ہیں میں نے ایک ہلتی کیا صرف سیاست کے اندر وہی میں نے معذر بھی کر لیتے ہیں اب میں کہہ رہا ہوں سب بیرونی ملک سیاست دان میں جلے گائیں گے اچھا یہ چاند کا بار بار آپ ذکر کرتے ہیں چاند میں تو رہنے جسی کوئی چیز ہی نہیں دیکھیں میری والدہ دنیا میں نہیں رہی وہ ہمیشہ مجھے کہتے ہیں میرا بیٹا چاند جیسا لگتا ہے تو مجھے یاد آتی ہوں